السلام علیکم نظرین و سمجھین آپ کا ہمارے ایٹی آر اردو چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے ہر یونٹ کے لاشٹ میں اسی کے مطابق ایک ٹیسٹ آپ کا ہونا تیہ ہے تو آج یہ پہلا ٹیسٹ اور پہلے یونٹ کا آپ کا ہو رہا ہے اور اس ٹیسٹ کو آپ دیکھئے اور اس کے مطابق آپ آقلن کر سکتے ہیں آپ اپنا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کہاں تک صحیح ہے آپ یہ جانچ کر پائیں گے کہ آپ نے کتنی پرپریشن کی ہے اور کتنا آپ جانتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر سب سے پہلے ایک کوشن ہے آپ کے سامنے کہ آریاؤں کی آمد سے قبل نیگریٹو خاندان آباد تھا آریاؤں کی آمد سے پہلے تو یہ خاندان تھا جس کا نام دیا ہے آباد تھا یہ لوگ بنیادی طور پر کس ملک کے باشندہ تھے آفشن میں ہے کہ مصر کے باشندہ تھے فلسطین کے یونان کے یا پھر شام کے کس ملک کے باشندہ تھے تو یہ شام کے باشندہ تھے آفشن دی اس کا ہے کریکٹر یہ والا صحیح ہے اسی طرح سے دوسرا کوشن ہے کہ زیل میں دی گئی بولیوں میں سے کس کا تعلق مغربی ہندی سے نہیں ہے کس کا تعلق مغربی ہندی سے نہیں ہے آفشن میں ہے مراتھی کا یا کھڑی بولی کا ہریانوی کا پننو جی کا آپ کو ہمیں بتایا کہ مغربی ہندی مجموعی پانچ زبانوں کا مجموعی نام ہے اور یہ نام گریرسن نے دیا تھا تو ان میں سے کون شامل نہیں ہے تو وہ مراتھی ہے شامل نہیں آفشن اے اس کا کریکٹ ہے اسی طرح سے تیسرا ہے اور اس کا جواب آپ کو ہی دینا ہے کہ وید کس اہد میں لکھا گیا کہہ رہے ہیں کہ ویڈک منزل میں یا رزمیہ منزل میں پاننینک کی منزل میں یا ٹیکسالی منزل میں کس منزل میں اس کا جواب آپ کمنٹ میں دیجئے اس کے بعد دیکھئے ہیں کہ یہ کوشن نمبر چار ہے کہ قدیم ہند آریائی کتنے عرصے پر محیط ہے ہند آریائی کتنے عرصے پر محیط ہے مطلب کتنے زمانے پر یہ پھیلا ہوا ہے قدیم ہند آریائی جس کو اہد عطیق بھی بولتے ہیں تو اس کا پوچھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ پانچ سو سال یا ایک ہزار سال یا دو ہزار سال یا تین ہزار سال تو یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہزار سال پندرہ سو سے اس کو شروع مانا گیا ہے جو پانچ سو قبل مسیح تک مانا ہے تو یہ قدیم ہند آریائی دور ہے پھر آپ کو اس میں یاد رکھیں کہ اس کے بعد جدید ہند آریائی شروع ہوا ہے اس کے بعد پھر وستا ہے تب جدید ہے اسی طرح سے پانچ ماں کوشن ہے کہ کسی بھی زبان کا سائنسی مطالعہ یعنی سائنٹیفک اسٹیڈی کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے کہہ رہے ہیں کہ لسانیات کہلاتا ہے یا معرفیمیات یا اسلوبیات یا مطالعات کیا کہلاتا ہے یہ لسانیات کہلاتا ہے افشن اے اسی طرح سے چھٹا کوشن ہے کہ الفاظ کا ایک گروپ جو نحوی ایکائی کی طرح برتاؤ کرتا ہے اس کی طرح عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں افشن اے ہے ترقیب اس کو ترقیب کہتے ہیں ساتوہ کوشن ہے کہ جب ایک لفظ کے معنی میں ایک لفظ کے معنی میں دوسرے لفظ کے معنی شامل ہو جائے یعنی ایک لفظ ہے اس کے اس لفظ کے معنی میں دوسرے لفظ کے معنی بھی شامل ہو جائے تو ایسے لفظ کے درمیان پیدا ہونے والے تعلق کو کیا کہتے ہیں یعنی دولوں کے کامبینیشن کی وجہ سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے اس تعلق کو کیا کہتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اس تعلق کو تعبیلی معنی کہتے ہیں آفشن سی اسی طرح سے آٹھوں ہیں کہ جب باہر آتی ہوئی ہوا جوف کے اندر کسی رکاوٹ کی وجہ سے آواز پیدا کرے تو اسے کہتے ہیں جوف کے اندر کسی رکاوٹ کی وجہ سے اگر آواز پیدا کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ مصوتہ کہتے ہیں یا لبکاری کہتے ہیں یا پھر مصمتہ کہتے ہیں یا حکاریت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ بتانا ہے سوال نمبر نو ہے کہ آسٹرو ایسیٹک لانگویج فیملی کی بنیادی طور پر کتنی شاخیں ہیں اس کا جواب آپ کو ہی دینا چاہیے کمنٹ کیجئے اسی طرح سے سوال نمبر دس ہے انزمام میں فونیم کی تعداد یعنی جب آپ کامبائن کرتے ہیں تو فونیم کی تعداد ان میں سے کیا ہوتی کیا بڑھ جاتی ہے یا اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کم ہو جاتی ہے دوگنی ہو جاتی تو آواز بڑھ جاتی ہے فونیم کی صورت میں یعنی جب آپ انزمام کریں گے ملائیں گے تو آواز بڑھے گی آٹومیٹک وہ گھٹے گی بھی نہیں اور دوگنی نہیں ہوتی فرق پڑتا ہے تو اسی طرح سے گیارہ ماہ کوشن ہے کہ ماہیرین ساختیات میں معنیاتی توضیح کے سلسلے کی اقل ترین اکائی سب سے مختصر ترین اکائی کسے کہا ہے تو لفظ کو اقل ترین اکائی کہا ہے لفظ کو اقل ترین اکائی کا افشن اے اس کا کریکٹر ہے اسی طرح سے بارہ نمبر کوشن ہے کہ جب کوئی معرفیم لفظ کے مادے سے پہلے الگ ہو جائے تو اسے کہتے ہیں معرفیم لفظ کے مادے سے پہلے ہی الگ ہوگا تو اسے کہتے ہیں سابقہ آفشن بی اسی طرح سے تیرہ نمبر ہے کہ لسانیات کی وہ شاخ جس کے تحت زبان تلفزی آوازوں ٹھیک ہے تلفزی آوازوں کا توجیہ ہی اور تجزیاتی مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ بہت ایزی ہے تلفزی کے بارے میں پوچھ رہا ہے ایسی چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں ایسی چیز کو ہم سوتیات کہتے ہیں آفشن سی اسی طرح سے چودہ نمبر ہے کہ لسانیات کی وہ شاخ جس میں جملے کی ساخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نحویات نحوہ آفشن بی اس کا کریکٹر ہے اسی طرح سے پوچھا ہے کہ پندرہ نمبر میں سینٹیکس لفظ یونانی کے کس لفظ سے ماخوض ہے یہ یہ چاروں میں سے کس سے جو ہے یہ سینٹیکس بنا ہے یہ آپ نے کئی مرتبہ پڑھا ہے تو اس کو بھی بتائیے آپ کمنٹ کر کے سوال نمبر سولہ ہے لسانیات کے کس شعبے کے تحت ساخت کو موضوع بحث لائے جاتا ہے کس شعبے کے تحت ساخت کو موضوع بنایا جاتا ہے تو معرفی میاد کے تحت بنایا جاتا ہے اسی طرح سے سترہ نمبر ہے کہ لسانیات کی وہ شاخ جس میں کسی ایک خاندان کے اسواد کا مطالعہ کیا جاتا ہے ایک خاندان کے اسواد کا مطالعہ جس میں بھی ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بہت ایزی ہے یعنی ایک خاص زبان کے اسواد کا مطالعہ کرتے ہیں وہ فنمیات میں کرتے ہیں آفشن سی میں ہے وہ ایک کریکٹ ہے اسی طرح سے اٹھارہ نمبر دیکھے لکھا ہے کہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں کسی مخصوص مقام کے علاوہ تمام حروف ایک جیسے ہوتے ہیں کیا کہلاتے ہیں ٹھیک ہے ایسا مجموعہ پوچھ رہا ہے الفاظ کا جس میں کسی مخصوص مقام کے علاوہ تمام حروف یقصہ ہی لگتے ہیں اور ایک جیسے ہی ہوتے ہیں تو وہ کیا کہلاتے ہیں وہ فون کہلاتے ہیں آفشن اے اس کا کریکٹ ہے اسی طرح سے انیس نمبر پوشن ہے کہ زبانوں کی سوتی سرفی اور نحوی خصوصیات کی بنا پر انہیں ماہرے لسانیات نے کتنے خاندانوں میں تقسیم کیا ہے تو انہیں آٹھ خاندانوں میں تقسیم کیا ہے آفشن سی اسی طرح سے بیس سوا کوشن ہے کہ زبان کے خاندانوں میں سب سے بڑا خاندان کون ہے تو یہ کئی مرتبہ یہ ہے اور بار بار آتا ہے اند یورپی ہے آفشن ڈی اسی طرح سے سوال نمبر اکیس ہے کہ آوازوں یا اسواد کے مجموعیں اور ترتیب کا نام کیا ہے ترتیب کا نام کیا ہے کس کس چیز آوازوں کے یہ یا اسواد کے یہ اس کا جو مجموعہ ہے اور اس کی ایک ترتیب ہے سیٹنگ ہے اس کا نام کیا ہے تو اس کا نام زبان ہے آفشن سی ہے اور یہ کریکٹ ہے اسی طرح سے سوال نمبر بائیس ہے کہ لسانیات کے کس شاخ میں کسی زبان کی آوازوں کے مخارج کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو کس شاخ کے تحت آوازوں کے مخارج کا مطالعہ کیا جاتا ہے اس کا صحیح جواب ہے آفشن ڈی سوال تیات کے تحت مطالعہ کیا جاتا ہے آوازوں کے مخارج کا اسی طرح سے اب تئیس میں پوچھ لیا کہ سوال تیات کی کتنی شاخیں ہیں سوال تیات کی شاخیں بتانی ہیں وہ کتنی ہیں اور یہ بہت ایزی کوئشن ہے سوال تیات کی شاخیں تین ہیں کتنی ہیں تین ہیں آفشن ایک ریکٹ ہے اسی طرح سے چوبیسوں کوئشن ہے کہ زیل میں کسی سوال تیات کے مطالعہ میں شامل نہیں کیا جاتا ہے سوال تیات میں شامل نہیں کیا جاتا ہے صرفی آمال کو آفشن ایک ریکٹ ہے اسی طرح سے پچیسوں ہیں کہ جن آوازوں کی ادائیگی میں مخ کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آتی وہ کیا کہلاتا ہے مخ کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے وہ کہلاتا ہے مسوطہ آفشن بی کریکٹ ہے رکاوٹ اس میں بالکل بھی نہیں آئے گی جس میں رکاوٹ آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسوطہ نہیں ہے سوال نمبر چھپیس ہے کہ اردو میں سفیری آوازوں کی کل تعداد کتنی ہے سفیری آوازوں کی جس سے سیٹی نکلتی ہے اس کی تعداد کتنی ہے تو نو ہے آفشن دی اس کا کریکٹ ہے اسی طرح سے ستائیسوہ کوشن دیکھے لکھا ہے کہ مسوطہ اور مسامتوں کو مجموعی طور پر کیا کہتے ہیں مسوطہ اور مسامتوں کو دونوں کو ملائیں گے تو مجموعی طور پر ان دونوں کو ہم کیا کہیں گے چاہے ہم مسوطہ کو ملائیں یا پھر ہم مسامتہ کو ملائیں اور دونوں کو ملانے کے بعد ہم کہیں گے تو کیا کہیں گے اس کو آگ سرفیہ کہیں گے یا سوتیہ کہیں گے یا پھر اسی طرح سے فونیم کہیں گے یا پھر آپ مارفیم کہیں گے تو اس کو سوتیہ کہتے ہیں آفشن بی کریکٹ ہے اسی طرح سے سوال نمبر اٹھائیس ہے کہ آگ کا دریا میں کتنے سوتے رکنے ہیں یعنی کتنے سیلیبل ہیں آگ کا دریا میں تو اس میں دیکھیں تو چار سیلیبل ہیں آفشن اے ہے کریکٹ ہے اسی طرح سے انہتیس نمبر ہے کہ اردو میں کتنی ہکاری آواز ہیں اردو میں کتنی ہکاری آواز ہیں تو گیارہ ہکاری آواز ہیں آفشن اے کریکٹ ہے سوال نمبر تیس ہے اردو میں کتنی معقوسی آواز ہیں یہ یاد رکھ لیجئے ابھی سے سوال نمبر تیس کا بی آفشن کرکٹر چھے معکوسی آوازیں یعنی ٹے ڈے ڈے اس طرح کے والے آپ دیکھ لیجئے اور گنتی کر لیجئے سوال نمبر اکتیس ہے کہ لسانیات کے کس شاخ میں کسی زبان کی جملوں کی ساخت یعنی زبان کے جملوں کی ساخت اور جملوں میں لفظوں کی ترطیب کے قائدوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے کس میں ایسا کیا جاتا ہے تو وہ نحویات میں کیا جاتا ہے جملوں لفظوں کی ترطیب کا مطالعہ اسی طرح سے سوال نمبر بتیس ہے کہ لسانیات کے کس شاخ میں کسی زبان کی الفاظ اور جملوں کے مفہوم کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ معنیات میں کیا جاتا ہے جملوں کے مفہوم یعنی جملوں کا جو مطلب ہے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے سوال نمبر تیس ہے وہ آوازیں جن کی ادائیگی کے دہنی جو جوف میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی انہیں کیا کہا جاتا ہے دہنی جوف میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے تو انہیں کہا جاتا ہے یعنی دہنی جوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اورل کیویٹی تو اس کو کہا جاتا ہے وغل یعنی مسووتہ آفشن بی اسی طرح سے سوال نمبر چونتی سے معنیات لسانیات کا ایک اہم شعبہ ہے یعنی اہم کس طرح کا نواحی اہم نواحی شعبہ ہے آفشن اے اسی طرح سے مسمتوں کی درجہ بندی میں کتنی باتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے مسمتوں کی درجہ بندی میں چار باتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے آفشن سی اس کا کریکٹ ہے اور یہ آپ کو معلوم ہوا کہ اتنی چیزیں جو آپ نے یہاں پر پڑھے ہیں وہ آپ پہلے سے آپ کو بتا دیا گیا ہے اور یہاں پر آپ کو ٹیسٹ کی صورت میں کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں ان ٹیسٹ کی روشنی میں آپ اپنا جج کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کتنے کریکٹر ہیں کتنے پرسینٹیز آپ کی تیاری ہو رہی ہیں کیونکہ اگزام ہونا تیر ہے اور پریپریشن آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کس طرح سے پریپریشن کرتے ہیں تاکہ آپ کے اگزام نکل پائیں چلیے ہم آپ کو یہاں پر ایک سوال دے دیتے ہیں کہ دیکھئے آپ کو بتا دیں کہ نحو میں جملے کی ساخت کو موضوع بنایا موضوع مطالعہ بنایا جاتا ہے نحو میں جملے کی ساخت کو اسی طرح سے اردو میں فونیم کی تعداد چھپن ہے اسی طرح سے استلاحیں جن کا استعمال نحو میں ناگزیر ہے ان استلاحوں کو نحو کے لئے بنیادی آواز بیسک ٹونز کہا جاتا ہے یہ سب اہم کوشنز ہیں یہ سب آپ سے پوچھ سکتے ہیں چلیے پھر ہم ملتے ہیں تب تک کے لئے خدا حافظ السلام و اللہ